بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرانی خلافرہ کے ساتھ میں افتحار کا آدمی اور تحریک انصاف کے وی لاغرز ووٹر سپورٹر کارکنان رینڈما سبی یہ دعوے کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں تو آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی خبریں اقدم مارکیٹ میں زیر گردش ہیں جس کی وجوہات لوگ بتاتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کو ملنے والا رلیف ہے لیکن کیا یہ رلیف عمران خان کو مل رہا ہے تحریک انصاف کے کارکنوں ووٹر سپورٹر کو مل رہا ہے اور اس سارے رلیف کے بعد بھی اگر عمران خان صاحب آرمی چیف کے حوالے سے الزامات لگا رہے ہیں اور ان کے اوپر تانو تشریح کریں تو کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کے باوجود عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے اور یہ جو تاثر ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آنے والے ہی کس حد تک درست ہے تو آج دو بڑے صافیوں کے دو مخلف دعوے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ عمران خان کی رہائی اور عمران خان کے کل کے میڈیا کے ساتھ کی گئی گفتگو کے حوالے سے ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ بنی گالا میں کیا ہوا کہ جس کا بڑا شعور برپا ہے اور جوجوں کو خطوط کی تحقات کے لیے ایک بڑی کمیٹی بن رہی ہے جس میں اب حساس ادارے شامل ہو رہے ہیں تو یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے کیونکہ ایک رکنی کمیشن تو بنایا تھا جس میں جج شامل تھے اور تحقات جاج نے کرنی تھی لیکن اب یہ جو کمیٹی بنے گی کیا یہ ججوں تک ریش کرے گی اور اسے پوچھ ریش کرے گی اور اس کمیٹی میں خساس اداروں اور خفیہ اداروں کے بڑے اہم افتران شامل کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جیو کے ایک رپورٹر کیوں اس کے علاوہ جیو کو ایک رپورٹر کو را نے اپنی ہٹ لسٹ پر رکھ لیا ہے اور ان کے اوپر حملے کا خدشہ ہے یہ رپورٹر کون ہے معاملہ کیا اس پر آپ کو بتائیں گے لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ اب احتیاط مسندی کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے اور اپنے جلسے کے حوالے سے انہوں نے کیا لاحے عمل تیہ کیا ہے اور علی زہدی نے ایک بار پھر دھمکی دیا کہ میرا مو نہ کھلوائے تو کل شہر یار افریدی نے دھمکی دی تھی کہ میرا مو نہ کھلوائے آج علی زہدی یہ دھمکی دے رہے کہ میرا مو نہ کھلوائے تو آخر ان کے مو میں ایسا کیا ہے جو یہ دھمکیاں دے رہے کہ مو نہ کھلوائے جائے پنجاب پولیس اور وکلا میں زبردست لڑائی ہوئی ہے مارک اٹھائی ہوئی ہے اور یہ معاملہ ایک ٹک ٹاکر وکیل کی گرفتاری کا اس کی آپ کو خان اور طریقہ صاحب کے بعد رہنماء مسلسل سوشل میڈیا پر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لوگ باہر نکلیں اور لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے باہر نکلیں اور اس کا جواز یہ کہ دیکھیں عمران خان جیل میں بیٹھا نہیں ڈر رہا تو باہر جو لوگ ہیں وہ کیوں ڈر رہے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان کا کچھ جانا نہیں اور باقیوں کا کچھ رہنا نہیں تو یہ بات لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے نو مہی کے واقعات کے حوالے سے کچھ صورتحال بدلی ہے کل بیس لوگ کی رہائی ہوئی جس کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو مہی کا معاملہ تو اب کلوز ہو گیا چپٹر کلوز ہو گیا لیکن جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ رہا کیے گئے ہیں جن کے اوپر کوئی بہت بڑے چارجز نہیں تھے یہ حجوم میں شامل تھے اور ان کو ویڈیوز کی مدد سے شناکت کیا گیا تھا اور ان کی جو سزائیں ہیں وہ چھ ماہ سے زیادہ کی نہیں بنتی تھی سزا پوری ہو چکی ہے اس لئے ان کو رہا کر دیا گیا لیکن جو بڑی خبر ہے وہ خیبر پختونہ حکومت کے جانب سے جاری کی گئی ہے اور خبر یہ ہے کہ نو مہی کے واقعات میں گرفتار چونتیس خاندانوں کو خیبر پختونہ حکومت نے ان کے گھروں میں عید پیکنجز پہنچائے ہیں امداد پہنچائی ہے اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ آٹھ شہدہ اور دو شانگلہ ایل کے شہدہ تقریب دس شہدہ ہے آٹھ شہدہ نو مہی کے ہے یعنی نو مہی کے واقعات میں آٹھ افراد کی موت واقعہ ہو گئی تھی جنہیں پی ٹی آئی شہید کہہ رہی ہے اور دو شہدہ ایسے ہیں جو کہ جن کو انہوں نے الگ نومینٹ کیا ہے وہ شانگلہ کے دو نوجوان ہیں آہ جو شاید پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے دوران آہ بس سے گر کر جامک ہوئے تھے تو ان کو بھی انہوں نے شہیدوں میں گر لیا ہے چلے تو ان دس اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ الطاف والی ایمکیم میں اور پی ٹی آئی میں کیا فرق ہے الطاف حسین کی جو جماعت تھی ایمکیم ماضی کی جو ایمکیم کہلاتی تھی وہ بھی یہی کام کرتی تھی ریاست سے لڑنے والے لوگ جب مارے جاتے تھے تو ان کے آہ ورسا کو امداد پہنچا جاتی تھی آج تک پہنچای جاتی ہے مرنے والوں کو شہید کہا جاتا ہے کہ جی وہ ریاست سے اپنے حقوق مانگتے ہوئے شہید ہو گئے اور ریاست نے انہیں مار دیا یا وہ ریاست سے مقابلے میں مارے گئے ان کو شہید قرار دے کر ایمکیم ایک سیاست کرتی رہی ہے اور اس طرح جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ بھی لڑنے والوں کے ورسا کو پیکج پہنچاتی ہیں تو سیاسی جماعتیں یہ اپنی سطح پر اکنالج تو کرتی ہیں لیکن حکومتیں اس طرح کی کام نہیں کرتی آہ اب مجھے کوئی قرار نہیں ہے کہ اگر وہ آہ ان کو شہید قرار دیتے ہیں تو ان کو پیکج بچاتے ہیں آہ جن کے پارٹی کے خدمات ہیں تو میری صرف گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان آٹھ شہدہ کی لس فرام کر دے تاکہ ہم بھی ان کا ماتب منا سکے کہ نو مئی کو وہ کون سے آٹھ لوگ تھے جو شہید ہوئے اور یہ شہید کیسے ہوئے کیا یہ آہ نو مئی کے واقعات میں انوالو نہیں تھے کیا یہ جی ایش کیوں پہ حملے کے دوران شہید ہوئے کیا یہ ریڈیو پاکستان پر حملہ کرنے گئے تو اس وقت شہید ہوئے یہ نو مئی کو کون سے ایسے انسیڈنٹ تھے جن میں یہ شہید ہوئے تو پی ٹی آئی تو خود مان رہی ہے کہ نو مئی کو ان کے لوگ ریاستی اداروں کے ہاتھوں شہید ہوئے اب ریاستی اداروں کے ہاتھوں مارے جانے والوں کو اگر سیاسی جماعتیں شہید سمجھ دیں ہیں اپنے کارکنوں کو شہید قرار دیتی ہیں تو یہ ان کی آہ ان کا استحقاق ہے ان کی مرضی ہے شہید کہیں جامعہ کہیں ہلاک کہیں اور وہ ان کو پیکش دیں ان کی مدد کریں جو مرضی کریں یہ ان کا بھی حق ہے اس پہ بھی کوئی اتراز نہیں میرا سوال صرف بتنا ہے کہ کیا نو مئی کو آٹھ افراد ہلاک ہوئے تھے اگر ہلاک ہوئے تھے تو وہ کون سے لوگ ہیں اور پھر وہ کن واقعات میں ہلاک ہوئے کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں آہ نو مئی کو ایسے سان ہاتھ ہوئے ہیں آہ جن کو روکنے کے لیے ریاستی داروں کو فائرنگ کرنا پڑی اور یہ آٹھ بے گناہ آہ سو کارڈ بے گناہ لوگ مارے گئے تو میرا سوال صرف نو مئی کے حوالے سے اور اس پر مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کے پی کے اکمت چاہے تو ان کو بھی آہ اید پیکش بھیج سکتی ہے جو افغانستان میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ جو واپس آئے ہیں ان کو بھی اید پیکش دے سکتی ہے تو یہ ان کی مرضی ہے آہ ان کا حق ہے وہ جس کو چاہے مدد کریں کیونکہ ان کا ایک اپنا نظریہ اپنی سوچ ہے آہ ضروری ان کی سوچ سے پورا پاکستان جو ہے وہ اتفاق کرے یا اختلاف کرے یہ معاملہ تو ہے ایک طرف کے نو مئی کو یہ ایکسپٹ کرتے ہیں اب نو مئی کے حوالے سے آہ ایک فضاء بنا دی گئی ہے کہ نو مئی جو ہے وہ آلموس ختم ہو گیا اور آہ اب پی ٹی کو بڑی ریعتیں مل رہی ہیں کیونکہ خیبر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ فوج کے ساتھ ایک بڑی میٹنگ کر چکی ہے اور ایک فوجی امارت کے اندر کر چکی ہے تو اس لیے یہ تاثر پیدا ہونا کہ فوج اور طریق انصاف قریب آگے ہیں آہ یہ تاثر کوئی زیادہ غلط بھی نہیں ہے لیکن جو ملٹی کے سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ خیبر پاکستان حکومت ایک حکومت تو ہے ایک لیجیٹی میٹ حکومت ہے تو ان کو صوبے میں جو بھی آہ چیزیں ہیں ان کی ایک پکچر دکھانا بڑا ضروری تھی اس لیے ان کو بلا کر آہ ان کے صوبے میں جو law and order کے خطرات ہے صورتحال ہے وہ سب انہیں بتائی گئی آہ جو ہمارے پاس information ہے بیرونی اناصر کی جانب سے صوبے کے اندر law and order کے حوالے سے اور افغان ریفیوجز کے حوالے سے وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور چونکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے تو تو ہمارا فرض یہ کہ ہم آپ کو بتائیں تو انہوں نے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے دی خبر پاکستان حکومت کو بتا دیا اب یہ کیا رائٹ ہے کیا رونگ ہے اس میں معافی تلافی والا کوئی سین نہیں ہے اور اس کو خیبر پاکستان حکومت نے ایک غنیمت جانا اور اس کو ایکسپلائٹ کیا یہ خبریں بقیدہ جو ہے وہ پھیلائی گئی بتائی گئی کہ دیکھیں ہم نے تو کور کمانڈ راؤنس جا کر آہ وہاں پہ افتاری بھی کی ہے اور ہمیں انہوں نے بلائی بھی ہے ہمیں گلے سے بھی لگایا جپیاں پپیاں بھی ہوئی ہیں تو ہماری فوج سے کو لڑا ہی نہیں ہے تو سلا ہو گئی ہے جب سلا ہو گئی تو کیسا نو مہی اگر کیسا نو مہی تو پھر وہ نو مہی کے جو آٹھ لوگ مرے گئے ہیں وہ کیسے شہید یہ سوال جو ہے میں اپنے جگہ چھوڑے جاتا ہوں کہ وہ نو مہی کے واقعے میں شہید ہوئے ہیں یا واقعے شہید ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یا کوئی خودساختہ لسٹ ہے آہ کیونکہ ہمیں اس بات کے بارے میں قطع علم نہیں ہے کہ آٹھ لوگ آہ اس دن شہید ہوئے تھے ہمیں تو یہ مہی کے فوج نے ریسٹرین شو کیا تھا اور کسی پر گولی نہیں چلائی تھی کسی پر فائرنگ نہیں کی دی اور یہ خود بھی پی ٹی کلیم کرتی ہے کہ فوج نے ہمیں روکا کیوں نہیں آہ کیوں اجازت دی جی ایچ کو پہ حملے کی کیوں اجازت دی پشاور آہ ریڈیو سوشن کے اندر گسنے کی کیوں اجازت دی لاور کے کور کمانڈ راؤنس میں جانے کی اور ڈپو میں جانے کی اور میاں والی ایر بیس کو جلانے کی ہمیں تو کہیں روکا نہیں ہے تو اگر روکا نہیں تو یہ آٹھ لوگ کیسے شہید ہوگے تو میرا سوال تر بھی درہا ہے اب آج امران خان صاحب نے کل دعویٰ کیا تھا وہ جنرل باجوہ کو برطرف کر سکتے تھے انہیں آہ ہٹا سکتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ دوسری طرف کھڑے ہیں یہ کل دعویٰ اور انہیں کیا امران خان صاحب نے صافیت گفتگو میں اس کے بارے میں بڑے سینے جنرل حسن نویز چوجہ صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو امران خان صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ جنرل باجوہ کو ڈین نوٹیفائی کر سکتے تھے یہ بلکل جھوٹ ہے اور جھوٹ اور امران خان صاحب بلکل لازمی ملزوم ہے امران خان کی ایک ایک حرکت پہ جنرلوں کی نظر تھی اور جنرل فیض کو چیف برانے کے سب کلاب تھے اور سوکر جو آہ چیف آف سٹاپ تھے جنرل آذر عباس آہ انہوں نے امران کی جس دن چھوٹی ہوئی یعنی امران کی چھوٹی والی رات کسی ایڈوینچر سے نبنے کے لیے رات کو سپرین کونٹ کے جائج طلب کیے تھے اور امران کے یار اتر بن اللہ کو بلا کر سلامہ رائی کونٹ نائٹ شیفٹ لگوائی تھی یعنی سپرین کونٹ بھی کھلوائی اور سلامہ رائی کونٹ بھی کھلوائی درخواست بھی دائر کرا دی گئی کہ باجوہ کو ہٹایا نہیں جا سکتا اس دوران امران خان خود ہی وزیراعظم ہاؤس چھوڑ کر نکل گئے یہ صرف نواز شیفت جنرل جنرل کرامت سے استیفہ لیا اور جنرل مشرف کو ڈی نوٹیفائی کیا اب یہ بڑے کریڈبل صحافی ہے اور تاریخ پر ان کی گہری نظر ہے نون جنرل سن نبی چوہش صاحب تو ان کا یہ موقع بالکل درست ہے اور اس کو میں سیکنڈ بھی کرتا ہوں کہ یہ واقعہ کچھ اسی طرح ہے اور سب کو معلوم ہے اور یہ خود پی ٹی سوال کرتی رہتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی رات عدالتیں کس نے کھلوائی تھی تو یہ انہوں نے بتا دیا کہ عدالتیں کس نے کھلوائی تھی جنرل اترباد صاحب بھی آرمی چی بننے کی جو دوڑ ہے یا میدوار ہیں ان کی لسٹ میں شامل تھے اور ان کا نام بھی آیا جنرل فیاد امید سے وہ سینئر تھے تو انہوں نے یہ ایکشن جو ہے اس وقت لیا یا وہ ان کی جو ٹیم تھی انہوں نے یہ ایکٹ کیا تو یہ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان تو عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باریوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے تھے اتنی جنت عمران خان صاحب میں نہ تھی نہ ہے اور نہ کبھی آئندہ زندگی میں ہوگی اب دوسرا جو انہوں کا بڑا معاملہ ہے جو عمران خان رہا ہو رہے ہیں اور نو مئی کے ملزمان کو معافی مل رہی ہے آہ یہ جنرللس تو نہیں ہے لیکن اب چونکہ اینکر بھی صحافی کلاتے ہیں اور آہ ان کو آپ ڈرائی نہیں کر سکتے کہ ان کا طلب صحافت سے ہے بے شک انہوں نے پیرا شوٹر کہیں یا کچھ بھی کہیں لیکن اب جو ٹیلویر پر کرنٹ افیر کے شو کرتے ہیں وہ ڈیفنیٹلی صحافت کے زبرے میں آتے ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور کہہ جی کہ میرے سورسز نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور اسے معلوم کرنے کوشش کی کیا ہے بران خان کو کوئی رہائیت مل رہی ہے کہیں سے ان کو کوئی سوفٹ کورنر کو دائیں تو مجھے یہ جواب ملا ہے کہ غیر ملکی کھلالیوں کے ایجنڈوں کو آگے بڑھانے والے تو کامران شاہر نے کہا کہ مجھے یہ جواب ملا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذرائے سے کہ غیر ملکی کھلالیوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والی تحریبی قوتوں کے ساتھ کوئی مفامت نہیں ہوگی نو مئی کے منصوبہ سازوں معاونت کرنے والوں سہولت کاروں اور مجرموں کے ساتھ محامت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے ویسے گریزی میں ہے تو ہے تو جو ہم کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی نو مئی کے واقعات کی پوری ذمہ داری نہیں لے گا پبلکلی معافی نہیں مانگے گا ریگریٹ شو نہیں کرے گا کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا یعنی میرے پیود عددی تحبہ دوبارہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا اس کی ذمہ داری جب تک نو مئی کی کوئی نہیں لے گا معافی نہیں ملنے گی اس گھناؤنے فیل کی پہلے ذمہ داری لینا ہوگی یعنی اس اون کرنا ہوگا یعنی مران خان صاحب کو کہنا ہوگا کہ جی یہ ہم سے ہوا ہے اور ہمارے کچھ لوگوں نے یہ کیا ہے ہم اس کی معافی چاہتے ہیں ہم عوام سے بھی معافی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے اندر جو ایسے اناثر ہیں وہ دوبارہ نہ ہو اور دوبارہ کوئی ایسے حرکت نہ ہو تو جب تک اس کی معافی نہیں مانگیں گے پختہ اہد نہیں کریں گے معافی نہیں ملے گی اور یہ بھی کہنا ہوگا کہ وہ اس طرح کی حرکت دوبارہ نہیں کریں گے پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو غیر ملکی جنڈوں کی صورت کے لیے ملک کو تقسیم کر رہے ہیں متعدد خطوط پر ان کے ساتھ کوئی مفامت نہیں کی جائے گی یعنی معافی تو ہو گئی آپ نے اون کر لیا ساکھ کچھ کر لیا کہ یہ دوبارہ نو مہینی ہوگا لیکن یہ جو آپ نے تقسیم پیدا کر دی ہے ملک کے اندر بہت بڑی ان کے ساتھ تو مفامت کی نہیں جائے گی اس میں عمران خان صاحب کو تو کہیں معافی نہیں مل لی کیونکہ ماسٹر مائنڈ وہ ہیں منصوبہ ساز وہ ہے تو ان کو معافی نہیں ہے چلیں نو مہین میں عمران خان کہہ بھی دیتے ہیں ہم ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں تو یہ جو تقسیم آگے کی ہے تو اس میں معافی نہیں تو یہ کامران شاید صاحب کا دعویٰ ہے اور ان دو دعویٰ کی بنیاد پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پی ٹی اے کہاں کھڑی ہے اور عمران خان کی رہائی کہاں کھڑی ہے عمران صاحب باہر آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں یہ عید کا موقع ہے عید میں سب خوش ہو لیتے ہیں تو چلیں تھوڑا سا پی ٹی اے کے لوگ بھی خوش ہو لیں اور پی ٹی اے کے جو جو یوٹیوبرز اور جو وی لاؤگرز ہیں انہوں نے بھی کوئی چورن بیشنا ہے تو ورزانہ یہ چورن بیشتے ہیں عمران خان عید سے پہلے آ رہا ہے عمران خان اپریل میں آ رہا ہے عمران خان اپریل کے بعد آ رہا ہے عمران خان جلسے سے پہلے آ رہا ہے عمران خان جلسے کے بعد عرب اب عمران فرم کے جلسے کی خبر سننے تحریکن صاحب والوں نے کہا کہ جلسہ ایسی جائے گا نہیں کرنا جو حساس مقامات کے قریب ہو جلسہ ادھر کرنا ہے جہاں پہ پبلکلی گیترنگ ہو سکے اور کوئی حساس مقام نہ ہو چاہے پریس کلاب کے سامنے نہیں کر لیں تو یہ تحریکن صاحب جو ہے وہ بچ بچا کے احتیاط کے ساتھ جلسہ کرے گی یعنی وہ کام نہیں کرنا جو انہوں نے پہلے کیا ہے یہ جو نومی والا واقعہ ہے وہ دوبارہ دھورایا نہ جا سکے یہ بھی منشن کیا گیا کہ جی کہیں دو نومی کا واقعہ نہ دوبارہ ہو جائے اتنی ڈری ہوئی پی ٹی اتنی ڈری ہوئی جماعت اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ بہت انقلابی کام کردے گی وہ حکومت کا تختہ الٹا دے گی وہ آہ تیائیٹیہ پانچہ کردے گی وہ جنرل آسم ملیر کو آہ آہ آئیسولیٹ کردے گی مائنس کردے گی یہ سوائے خواب و خیال کی اور فلمیں کہانیوں کو اور کچھ نہیں ہے یہ چورن بیچ رہے ہیں یہ جھوٹ کا چورن بیچ رہے ہیں اور جھوٹ جو ہے وہ ما شاء اللہ آج کل خوب بکتا ہے کیونکہ سچ اگر آپ بولیں گے بہت زیادہ تو وہ کوئی سنتا بھی نہیں ہے ہمیں سچا آدمی ہر عوضے کے لیے چاہیے ہمیں سچائی کی بڑی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سچے آدمی ملے لیکن یہ سچے آدمی ہمیں گوارہ نہیں ہے ہم برداشت ہی کر سکتے اگر کسی عوضے پر آپ کسی اماندار آدمی کو بٹھا دیں بٹھانے کی خواہش ہوتی ہے کہ اماندار بیٹھے لیکن اس کی امانداری ہمیں راست نہیں آتی اس کی دو مثالیں بڑی جو ہیں وہ جنرل قاضی فائز عیسیٰ اور جنرل آسمونی ہے قاضی فائز عیسیٰ انتہائی اماندار اپرائٹ جج اور کسی سے ناانصافی نہ کرنے والا جج ہے اس کے باوجود یعنی اس نے اس کے اوپر کتنا پریشر ڈالا گیا کہ یہ جو چھے ججوں کو خطوط گئے ہیں اس پہ فل کورٹ بنائے اس کا آز خود نوٹس لیں اس کا یہ کر دیں اس کا وہ کر دیں ہمیں یہ نہیں قبول اس نے ایک لمحہ نہیں لگایا آز خود نوٹس لیا سات رکنی بینچ بنایا ہیرنگ کی فل کورٹ بنانے کا اعلان کیا اور ہم ہوتا تحقاد کریں گے سارے مطالبے مان لئے کیونکہ وہ اس معاملے کو پر مٹی ڈالنے کا شکین نہیں ہے اگر وہ سمجھتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتا ہے کہ کوئی دباؤ نہیں ڈالتا لیکن اگر کوئی کہتا یہ ہوتا ہے تو پھر بتائیں وہ جو سات جو جو نے بیٹھ کے سماعت کی تھی ان میں سے بھی عطر بناللہ صاحب جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بڑا سنگین معاملہ وہ ہی بتا دیتے کہ نہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے کیونکہ ان کے ساتھ تو ہوا ہوا ہے یہ واقعہ میں نے جو ابن نویچوش صاحب کا آپ کو بتایا کہ بلایا گیا عطر بناللہ صاحب کو گھر سے کے تشریف لائے اور کوڈ کھولے تو کوڈ کیا کسی آکے کسی ایسا جو نے کھولی تھی جھر صاحب نے کھلو آئی تھی عطر بناللہ صاحب نے ہائی کورٹ کے دروارے کھلو آئے اور جا کے بیٹھے ان پہ نہیں وہ پریشر تھا یہ ایکسٹرنل پریشر نہیں ہے آج ان کو ایکسٹرنل پریشر یاد آ رہے ہیں چلے آگے بڑھتے ہیں اور پی ٹی اے تو چلے مختاعت ہو گئی ہے اور مختاعت شیرز المردد بھی ہو گیا ہے اس نے بھی کہا جی آئندہ میں یہ جو میرے خلاف بڑی کمپیننے چل رہی میں جواب ہی نہیں دو گا یو ٹرن لے گا انہوں نے کہا اب لڑائی لڑائی ماف کرو حالانکہ اس نے ایک سوشل میڈیا سیل بنائے اور کہا جی میں پانکے رکھ دیا گا اور اس نے ہزار والنٹری بھرگتی کی ہے سب کچھ کیا لیکن لگتا یوں کہ اس کو بتا دیا گا کہ بھائی آہ زیادہ تم نے ہاتھ پاؤں پھلائے تو یہ تمہیں پی ٹی اے سے بائے نکال پھینگے گے تو بہتر ہے کہ پی ٹی کے اندر رو جو لڑائی لڑنی اندر رو تو اب اس نے بھی کہا کہ یہ وہ آئندہ آہ اس قسم کا کوئی لڑائی جگڑا نہیں کریں گے لیکن علی زہدی صاحب آہ وہ اچانک کئی سے نمودار ہوئے انہوں نے کہا جی مجھے دھمکی مت دیں آہ میرا نام مت لیں بار بار ورنہ میں موں کھول دوں گا انہوں نے کہا میں نے جتنی ملاقاتیں کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کو بتا کے کیا اور عمران خان کی مرضی سے کیا اور عمران خان کے کہنے پہ کیا ایک دفعہ بھی میں کسی ایسے شخص سے نہیں ملا ہوں جس کو جس کا علم عمران خان کو نہ ہو یا عمران خان نے اس کی اجازت نہ دی ہو تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے تو بندے لگائے ہوتے اسٹیبلشمنٹ کے جی حضوری میں ان کے ساتھ رابطوں میں پروید خانٹک سے لے کے صرف پرویل بھی ہوتا ہے کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے جنڈے کو آگے بڑھانے میں نکام ہوتا تھا عمران خان صاحب اس کی کوالی کر دیتے تھے اب علی من گھنڈاپور فوج کے ساتھ رابطوں میں کامیاب ہوئے تو علی من گھنڈاپور جو ہے وہ ان کی کمیٹی میں بھی شامل ہے ان کا وزیر اللہ بھی ہے ان کو ساری علی من گھنڈاپور مجھے بتائیں اتنے لوگ پکڑے گئے پریس کانفرنس ہوئے علی من گھنڈاپور کس نے ہاتھ کیوں نہیں لگایا پکڑا کیوں نہیں گیا کھلے عام گھوم رہا تھا اب اگلی خبر پر چلتے ہیں بنی گالہ میں کیا ہوا بنی گالہ میں جب بھی کچھ ہوتا ہے چونکہ بنی گالہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ ہے تو وہاں کوئی بھی ہونے والا واقعہ سب سے پہلے تو جو حاصل کر لیتا ہے کہ یہ عمران خان یا ان کی فیملی بوشہ بیوی وہ بنی گالہ سب جیل میں قید ہیں تو بنی گالہ سے اطلاعات ملی کے وہاں پہ بڑی چوری ہوگی بڑی واردات ہوگی کلوڑوں روپے کی زیورات یہ وہ لوگ لے کے نکل گئے اور وہ جو چور ہے انہوں نے بورچی کو باندھا اور سمان لے کے نکل گئے اب یہ چور جو ہے یہ بنی گالہ میں کسی اور شہری کے گھر میں غصے عمران خان گھر میں نہیں غصے لیکن جو دوست ہیں انہوں نے فوراں ٹوئٹ کرنے شروع کر دیئے کہ بنی گالہ میں واردات ہوگی ہے اور بنی گالہ اور واردات اور پھر عمران خان کا نام نہ آئے تو یہ بڑا یعنی عجیب سا لگتا ہے تو یہ واردات ہوتے ہی لوگوں نے عمران خان اور مشبیب کا نام لینا شروع کر دیا اللہ بیچاروں کا کیا تعلق واردات سے وہ تو دونوں چہرے میں بند ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا شک تو جاتا ہے پھر عادی مجرموں کی طرف بیشاور چوروں کی طرف چوری کے الزام میں اور ہرہ پیری کے الزام میں تو بند ہے بنتی اینڈ ببلی تو شک ان کی طرف چلا گیا یہ چوری ان کے گھر میں نہیں کسی اور گھر میں ہوئی اب جیو کے ایک رپورٹر کو راہ نے اپنی ہٹلیس میں شامل کر لیا یہ انکشاف کیسے ہوا یہ آپ کو بتاتے ہیں جیو کے ایک رپورٹر ہیں لندن میں مرتضی علی شاہ صاحب بڑے نامی گرامی رپورٹر ہیں ان کے حوالے سے خبر یہ کہ راہ نے ان کا نام ہٹلیس میں شامل کر لیا اب وہ صافی کا ڈرنا فطری ہے کہ راہ انہیں انہیں ہٹلیس پہ رکھ لیا ہے اب یہ انہیں ڈرا دیا ہے حالستان والوں نے تو یہ اور زیادہ ان کی خبریں ہائی لیٹ کریں گے اس قسم کے واقعات پاکستان میں بھی ہوتے رہے ہیں جو میں نے کوئی معذرتی بتایا کہ صافیوں کو آپ ڈرا دے کہ فلانا تمہاری جان کا دشمن ہے تو آپ اور زیادہ بھی خوف ہو کر اس کے ساتھ لڑتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ اس لیے ہو کیونکہ یہ بات کسی اور نے نہیں بتائی یہ یعنی کسی خفیہ جنسی نے ریویل نہیں کی کسی ریپورٹ میں نہیں ہے لیکن یہ سکھ تنظیم نے خود ہی بتا دی ہے تو ان کے پاس یہ لسٹ کہاں سے آئی جس میں مرتضی علی شاہ کا نام آہ شامل ہو تو اب یہ مرتضی علی شاہ نے بھی اس پر کوئی زیادہ یقین نہیں کیا ہوگا آہ باتیں دنہوں نے بڑی بتائیں کہ جناب آہ پاکستان کے اندر دیکھے بیس لوگ مار دئیے گئے آہ رون ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی تو چن چن کے لوگوں کو مارا گیا اور اب انہوں نے آہ کینیڈا کے اندر بھی ایک سکس رینوہ کو مارا برطانیہ مارنے کوشش کر رہے ہیں تو ایک ٹیرر پھیلا ہوا ہے کہ رو جو آپ دنیا کے ہر ملک میں جا کے بندے مار سکتی ایک وکیل ہے جو بڑے مشہور ٹک ٹاکر ہے یہ کسی بھی تھانے میں گز جاتے ہیں کسی بھی آہ پولیس والے کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کی ماں مہنے کرتے ہیں اور کیونکہ وکیل ہے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا اور جس سے ہر چودی کی تحریک کے بعد سے تو وکیل جو ہے وہ ان کے پاس تو اللہ سینس ٹوکیل ہے اور جس کو مردی چاہیں اسے علش سکتے ہیں مار سکتے ہیں آہ وہ تو ججوں کو مارتے ہیں مجسٹیٹوں کو مارتے ہیں بار بینچ کے ساتھ ان کی کئی دفعہ لڑائی ہو چکی ہے بار اور بینچ کے لڑائیاں بڑی مشہور ہیں آہ پولیس والوں کے اوپر یہ پبندیاں لگا دیتے ہیں کہ آپ فلانی کورٹ میں داخل نہیں ہو سکتے تو ایسے ہی ایک بڑے ہی آہ یعنی آہ تازہ تازہ ہو گیا نوہ 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 آیا سونے ہیں ایک آہ عبد المتین نامی کوئی ٹک ٹاکر ہے یا وی وی لاؤگرز ہے وہ یوٹیوب کے آہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہے وہ تھانے جا کے لوگ کو دھمکانا مائک آگے کرنا تیری ایسی تیسی فلانا یہ وہ آہ ایک ایسی ایگریسیب ایٹیچوڈ کے ساتھ اس نے پولیس والوں کی ناک میں دم کیا ہوا تھا اس کے خلاف کوئی انستاد درشگردی ایٹ کتم قدمہ درج کیا گیا اس کو اس کے دفتر سے پھر جا کے پولیس نے گرفتار کیا آہ یہ بڑا یعنی وہ کہتے ہیں نا آہ جو پن لہور کا سب سے ٹاپ ٹین اجرتی قادرل ٹائپ ہوتا ہے تیفی بٹ گوگی بٹ ٹائپ بنا ہوا تھا تو انہوں نے پکڑ لیا اب پکڑنے کے بعد اس کو وہ لے گئے کچہری اور پھر وہاں پہ جو وکلا کا ایک غال ہے وہ پولیس کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا وہ لڑائی ایسا چوکو مار ایسا چوکو نے اس کو مارا اس کے ایک بھائی عبدالعلیم ہے شاہد نام اس کا وہ بھی اس میں انوال ہوا تو خاصی لڑائی مار کٹائی کوٹ کے اندر ہوئی ہو چھوڑانے کے لیے آئے تھے بھئی آپ وکیل ہیں کسی مقدمے پکڑے گئے ہیں کوٹ میں آپ کو لے جایا گیا ہے وہاں پہ آپ پیش ہوں اپنی زمانت کرائیں جا جی ویسے ہی آپ سے ڈرتے ہیں تو مار پولیس کو مارنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی تو اس کے بعد پھر اس کا بھائی بھی گرفتار کر لیا گیا اس کے علاوہ آلہ عدلیہ کے جلز کو بھیجے جانے والے دمکی میں اس خطوط کے معاملے پر پہکاتی ٹیموں نے خطوط میں ملنے والی کیمیکل اور اس کی سپلائی کی تفتیش شروع کر دیا اسلامباد راولپینڈی اور لاہور میں ان سٹورز پر چاپیں مارے گئے ہیں جہاں پر اس مواد کے ملنے کی توقع ہے اس کے علاوہ ایک عالی سطح کمیٹی بنائی جا رہی ہے جس میں تمام خفیہ اداروں کے عالی افسران کو شامل کیا جا رہا ہے آئی ایس آئی آئی بی اور ایم آئی کا ایک ایک عالی افسر جو ہے اس کمیٹی میں شامل ہوگا جو اس معاملے کی تحقات کرے گا تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو روزانہ کی بنیاد پر جو اس کی انویسٹیکیشن ہو رہی ہے اس کی رپورٹ جمع کر رہی جا رہی ہے تو لبے لواب یہ کہ اب تک پولیس جو ہے وہ کسی آہ ملزم کا سراغ نہیں لگا سکی نہ ہی اس بات کا سراغ لگا سکی ہے کہ یہ زہر کہاں سے خریدہ گیا اور آہ اس کو بھیجنے والا کون تھا آہ نہ ملزمان تک پہنچ سکی ہے نہ کوئی بڑی گرفتاری عمر میں لائی گئی ہے اب تک کے لیے ہی آپ سے ملکات ہوتی اگلے وی لاغ میں اپنا گردن وقت لوگوں کا بہت خیال لگئے